سمیز صاحب مفتی مونیو رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو بھی ہم شاملے گفتو کرتے ہیں جن کا بڑا عام کردار رہا اس مفاہمت میں مفتی مونیو رحمان صاحب بہت شکریہ اثر آپ کا بڑا عام کردار رہا استمان تر صورتحال میں مفاہمت پر آپ پابندی اٹھالی گئی ہے ٹی ل پی پر سے حکومت نے پابندی اٹھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں استمان تر صورتحال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس ساری صورتحال کو پاکستان کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں انسانی جان کی حرمتوں کے تحفظ کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں اس کو پاکستان کی آفیت اور سلامتی کے مفاد میں ہمارے کچھ لبرل کرم فرماؤں کو اس پر اعتراضات ہیں اور وہ دو دھاری تلوار چلا رہے ہیں ایک طرف حکومت کو مشتہل کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی رٹ متاثر ہو گئی آتھارٹی متاثر ہو گئی حکومت کو حضیمت ہو گئی دوسری طرف کہ تحریک الابیک پاکستان اپنے بنیادی مطالبے سے دسپردار ہو گئی تاکہ ان کے کارکن ایریٹیٹ ہوں مشتہل ہوں یہ ایک بیدہ و دانستہ قومی مفاد میں کیے گئے اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں کیونکہ شاید سوچ رکھا تھا کہ گولیوں سے بھون دیا جائے گا نشان عبرت بنایا جائے گا نیست و نابوت کر دیا جائے گا تو کیا کوئی حکومت یا حاکم وقت جو عوصت درجے کی ذہانت اور تدبر بھی رکھتا ہو کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے ملک میں انتشار ہو فساد ہو اور دنیا کو ایک منفی پیغام ملے پھر یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس پر اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ریاست کے ادارے ہیں اور سیبل گورنمنٹ ہے اور وزیر آزم ہیں ان دونوں نے اسے اون کر لیا تو پھر ہمارے میڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ ادارے جو ملک کی صلاح کی ذمہ دار ہیں وہ ادارے کہ جن کو داخلی اور خارجی دشمنوں کا مجھ سے اور آپ سے اور ان لبرل مہربانوں سے بہتر پتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی آقبت ناندشانہ اقدام کیا گیا تو ہماری جو اس وقت بین الاقوامی صورتحال ہے گرد و بیش کی صورتحال ہے اس کی روشنی میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا میں نے اعلان کے وقت بھی کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے یہ حکمت و تدبر کی فتح ہے یہ دانشمندی کی فتح ہے یہ یوش پر ہوش کی فتح ہے یہ نادانی پر اقلمندی کی فتح ہے یہ پاکستان کی فتح ہے اسلام کی فتح ہے انسانیت کی فتح ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جو انٹرویو کر رہے لف تو ان کو کیا پاکستان کی تاریخ معلوم نہیں ہے اور کیا ماضی میں پاکستان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے رہے نہیں ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک کو ایک کنکر بھی نہیں لگنا ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کی تاریخ میں سب کچھ ہوتا رہا ایک مصیبت تو یہ ہے کہ جوان اور نوجوان آ کر بیٹھ دے ہیں کہ جنہوں نے نہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہے نہ بڑھتا ہے بس صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ دکان کی رونک بڑھ جائے اور ان کی بلا سے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ ملک و ملت کے مفاد میں ہے اس سے مجموعی طور پر فائدہ ہوگا یعنی اقصاد آپ چند حضرات جو ہیں سمی ابراہیم صاحب ہیں مجیب ورحمان شامی صاحب ہیں اور یا مقبول جان صاحب ہیں حارون ورشید صاحب ہیں اور بھی عارف عمید بٹی صاحب نے کچھ اور حضرات نے مصبت انداز میں بات کی تو میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سب کو اسی لب و لہجے میں بات کرنی چاہیے جذبات کو مشتہل کرنے کے بجائے اس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آگے کی طرف ملک سموتلی چلے پھر بار بار سوال کی ہے کہ بند لفافے میں کیا ہے تو میں انہیں گارانٹی دیتا ہوں کہ بند لفافے میں امن ہے آفیت ہے سلامتی ہے اور جو بھی تجویز کیا گیا ہے وہ آئین و قانون کے دائرے کے اندر ہے بند لفافے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آئین و قانون کے دائرے سے باہر ہو تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب معاملات آگے بڑھیں گے پروگرس ہوتی رہے گی تو ان کو خود سارے معاملات ان کے سامنے آ جائیں گے اور جو جن کو قلدم کے لفظ سے پریشانی ہے تو یہ قلدم بھی انتظامی سطح پر ہوا تھا اور حقیقی تو تب ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ سپریم کورٹ میں رہے تھا سپریم کورٹہ پاکستان اس کو جسٹیفائی کرے تو اس کے بعد ہوتا ہے اس انتظامی اقدام کے باوجود کیا تحریک لبے پاکستان اپنے نشان کے ساتھ زمنی انتخابات نہیں لڑتی رہی تو ان تمام حقائق سے یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں اور عجیب و غریب انداز سے اس کو قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں سمی ابراہیم صاحب سے یا جو بھی حضرات پرگرام میں بیٹھے ہیں ان سے یہ کہوں کہ بیماری ہمیں کیوں لاحق ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ روح زمین کے ساری خامیاں ہم میں درائی ہیں اور ہم میں کوئی اقل و دانش کی بات نہیں ہے جتنی شام غریبہ معاہدے پر یہاں میڈیا پر منائی گئی ہے اتنی تو امارت اسلامی افغانستان کے مقابل شکست پر امریکہ میں بھی نہیں منائی گئی انہوں نے بھی آگر یہ فیصلہ کیا جو دنیا کی سپر پاور آج بھی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ جنگ کا جاری رکھنا ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو ان کے صدر نے دو ٹوک فیصلہ کیا اور کہا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں میں اس کو اون کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ریالائز کر لیا ہے یہ دس سال بعد بھی ہمیں یہی کرنا تھا تو پھر دس سال بعد ٹھوکریں کھانے کے کہ بعد یہ کرنا ہے تو اب کیوں نہ کر لیا جائے اور یہ ملاوات جو اب کی جا رہی ہے یہ تب بھی کی جاتی اس لیے جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ملک و ملت کے مفاد میں اور ملک و ملت کے دائمی مفاد میں کیا چیز ہے اگر ایسے تفسروں کو سن کر اور پالیسیاں بنائی جائیں تو پھر چلانا بھی دشوار ہو جائے گا بلکل صحیح مفتی منیو رحمان صاحب اپنے اچھی بات کی بڑی تفسیر ہیں بات کی میں چاہوں گی کہ سمی صاحب بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں کچھ بات کرنا جائیں سمی صاحب مفتی منیو رحمان صاحب سے جی جی میں منیب صاحب کی طرف آتا ہوں لیکن سمیہ اگر آپ ہمارے جو ٹیم ہے وہاں پر ان سے کہیں کہ ہمارے ریپورٹر بھی ہیں وہاں پر تابش بڑسا بگر اچھا میں پی سی آر سے کہتی ہوں ذرا وہاں پر جو سینٹیمنٹ ہے وہ اچھا منیب صاحب بڑی آپ نے خوبصورت بات فرمائی جس میں آپ نے کہا کہ جو اس معاہدے پر جو ایک لوگ شور کر رہے ہیں اس کو ریٹ آف تا سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں مجھے میرا ایک میرے ذہن میں ایک یہ خیال آتا ہے کہ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی وہ لبیک کے وجود سے بڑی خوفزدہ ہیں تئیس لاکھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اگر ایک مومنٹ چلا کے لبیک اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتی ہے تو پولٹیکلی جو امپیکٹ جائے گا پورے پاکستان میں وہ بڑا سٹرونگ ہوگا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک پولٹیکل فورس ایسی آگئی ہے جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور یہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ان کو یہ ڈر تھا یا ڈر ہے کہ ان کے ووٹس جو ہیں یہ لبیک کی طرف چلے جائیں گے تو اس لیے وہ یا ان کے جو ہمیتی لوگ ہیں یا ان کے نظریات کو فالو کرنے والے وہ ابھی تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہو جائے یا معایدہ ٹوٹ جائے اور یہ کال ادم ہو جائیں الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی لوجک یا ریشنل ہے بلکل آپ کا یہ کنسرن فیصد بجا ہے اور اس میں ریشنلیٹی بھی موجود ہے کیونکہ جتنے ان کے تفسرے آئے وہ منفی مقاصد کے حامل تھے سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا معاہدہ معاہدہ اومنٹ نے کیا تھا لیکن جو رمضان مبارک کی سہری کے وقت نئے معاہدے کا اعلان ہوا تو اس میں یہ تھا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیا جائے گا اب مجھے اس میڈیا کا شور ہوگا سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی چیز کو پارلیمنٹ کو ریفر کر دینا یہ تو ایک کانسٹیچوشنل طریقہ ہے لیگل طریقہ ہے اس پر فریادیں جو آپ کر رہے ہیں کہتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ کسی ملک کے سفیر کو پرسونا نان گرانٹا کہہ کر اگر ملک سے بھیج دیا جائے تو سفارتی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں پاکستان اور اندوستان میں تین جنگیں ہوئیں اور سفارتی تعلقات نہیں ٹوٹے اب بھی پاکستان نے پرسونا نان گرانٹا قرار دے کر انڈیا کے سفیر کو واپس بھیجا ہوا ہے اور انڈیا نے انڈیا سے اپنے سفیر کو بلا لیا ہے انڈیا نے بھی پاکستان سے اپنے سفیر کو بلا لیا لیکن کیا آج کی تاریخ میں بھی دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں اس لیے مطلب ہے کہ ہر چیز کو بدنیتی سے رانگلی انٹرپرنٹا یہ مجھے ایک دیانت دارانہ اور مصبت سوچ نظر نہیں آتی باقی رہائے کہ اپوزیشن کا آج اسٹیبلشمنٹ سے اور گارمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ آنے والے الیکشن جب بھی ہوں ایون فیلڈ ہو لیول فیلڈ ہو تو پھر جب آپ فیر گیمز چاہتے ہیں تو پھر ایون چانس سب کے لیے ہوں لیول فیلڈ ہو ہر ایک اپنے میرٹ پر میرٹ پر میدان میں جائے تو کوئی مسئلہ کسی شہستی جماعت کو نہیں ہونا چاہیے صحیح بلکل ٹھیک تابش برٹ بھی ہمیں بس جوائن کرنے لگے ہیں تابش برٹ جو کہ ہمیں تمام طرح صورتحال سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے درہا اسامہ اسامہ ظاہر بڑی اچھی بات مفتی منیو ورحمان صاحب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں بات کو نیگٹیف طور پر دکھانا چاہتے ہیں بلا وجہ باتوں کو الجھانا چاہتے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ مزید چاہتے کیا ہیں دیکھیں ملک میں امن اور استحکام ہونا چاہیے اس طرف یہ باتیں چل رہی ہیں ہر چیز سیٹل ہو رہی ہے اب مزید کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو دوبارہ وہ اس طرح کا محول چاہتے ہیں میرا مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب یہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہو گیا آپ نے بڑی خوبصورت مفتگو فرمائی لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اب یہ آئندہ بھی کوشش اس طرح کی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ حق و باطل کی جنگ تو جاری ہے تو کوئی ایسا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم نے کس طرح سے رد مل دینا ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی جسارت کرنی کوشش کرے تو ہم نے کس طرح سے پھر بحیثیت قوم بحیثیت ریاست کوئی حکومت ہے تو اس کے بارے میں کچھ ابھی سوچا جا رہا ہے حضور والا یعنی لوگوں کی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ اللہ زین آمنو اشتنبو کثیرم من الزون کہ اے مومنوں بہت سے گمانوں سے بچا ترواد الزون اسم بشک باز گمان گناہ ہوتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اییا کم وزون فإن زون اکذب الحدیث بدگمانیوں سے بچو بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہے اب جب میں نے ہر چیز کو کاؤنٹر کیا جواب دیا اور انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی تو ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ کہا کہ اب لگتا ہے کہ مفتی منیبر امار تلیل قیادت کرے گا تو میں نے پھر اس کا جواب دیا کہ میں آپ کو اور سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ معاہدہ کرنے اور یہاں سے فساد کو ٹالنے میں جو کردار ادا کیا ہے یہ کسی پارٹی کی قیادت کو سمالنے کیلئے لیا نہ میرے مقاصد میں تحریک البیق پاکستان کی قیادت کرنا ہے یا سرپسی کرنا ہے ان کا اپنا نظم موجود ہے کوئی مشورہ مجھ سے طلب کریں گے تو میں مشورہ ضرور دے دوں گا لیکن ان کی سیاسی کامیابیاں بھی اگر ہوتی ہیں تو مجھے اس میں سے حصہ لینے کہا قطن 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 کوئی شوق نہیں ہے اس لیے ان کی ذہنوں سے بدگمانیوں بدگمانیوں کو کس لیبارٹی میں دھوئے جائے آپ مجھے بتائیں دوسری بات یہ ان کو لائے ہیں لیگیلٹیز کی طرف اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کی حیثی سے اپنا میرٹ ثابت کریں پرفارم کریں اور انشاءاللہ وہ اس کی طرف آئیں گے اور آ رہے ہیں تو اس میں کسی کے پریشان ہونے کا جواز کیا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا